بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے دھون دائی گوشت کی بہتی دیلیشیس ریسیپی آج ہم اس ریسیپی کو ون کیجی میں بنائیں گے اس کی ہاف کیجی کی ریسیپی اور لیڈی ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے جو پہلی بار یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوئی تھی اور لوگوں نے کافی پسند کیا تھا اور بہت ساری ریکویسٹ کے بعد ہم اسے ون کیجی میں بنا رہے ہیں تو آپ بھی اگر بگنرز ہیں اور ون کیجی کے ریسیپی کو بنانا چاہے رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہتی یوسفل ریسیپی ہے اور آپ نے کبھی اس ریسیپی کو ٹرائی نہیں کیا تو ضرور ٹرائی بھی کریں کیونکہ یہ ریسیپی ایسی لا جواب ہے کہ بس کھانے والے کھاتے رہ جائے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو یہاں پہ کوکر میں ہم نے قریب ڈیوڑ سو ملک مسٹرڈ آئل کو اچھا سے گرم کر لینے کے بعد ہٹ کو بالکل لو کر دیا ہے یہاں پہ پانچ ہری لاچی چھے ساتھ لانگ اور پندر دانے کالی مرچ کے اور دو دالچینی کا پیس ایٹ کیا اور اس کے بعد ون کیجی گوشت ڈال کے ہم نے اسے خوب اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اسے اچھی طرح سے فرائی کریں گے جب تک کی اچھی سی خوشبو نہیں آ جاتی تقریباً پاس سے سات میڈیم ہیٹ پہ ہم نے اسے بھون لینا ہے تو دیکھئے یہاں پہ اچھی طرح سے اس کی بھونائی ہو گئی اور پانی ہو گیا ہے اس کی اچھی طرح سے جب خوشک ہو گیا تب اس میں اب اس میں ہم نے دو ٹیبل اسپون ادھر کلیزن کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے اور اب اسے بھی ہم نے بھون لینا ہے جب تک اس کا پانی اچھے سے خوشک نہیں ہو جائے اور آگے ایک پین میں یہاں پہ لو ہیٹ پہ ہم نے تین ٹی اسپون سابو دھنیا اور ون ٹیبل اسپون زیرہ ایٹ کرنا ہے اور ہلکی سی خوشبو آ جانے تک ہم نے اسے ہلکا سا روشٹ کر لینا ہے تاکہ ان میں بہت اچھی سی خوشبو اور فلیور آ جائے اور بہت زیادہ اوور روشٹ بھی بلکل نہیں کیجئے گا ورنہ ان کا ذائقہ بھی بگڑ سکتا ہے اب اس کے بعد ون ٹی اسپون کالی میرچ کے ساتھ ہم نے ان کا اس طرح سے دردرہ سا پورڈر تیار کر کے رکھ لینا ہے دس سے گیارہ ہری میرچ بھی ہم نے دردری سی پیچھ لینا ہے اور اب یہاں پہ دیکھیں یہ گوش جو ہے ادرگ لیسون کے پیش کے ساتھ اچھی طرح سے بھن جانے کے بعد یہاں پہ تین میڈیم سائز کی باریک سلائز کا ٹی بی پیاز ایٹ کرنا ہے اب اسے بھی ہم نے آدھے سے ایک منٹ کے لیے گوش کے ساتھ ہلکا سا ملا لینا ہے تو یہاں پہ جب اچھی طرح سے پیاز تھوڑی سی آدھے سے ایک منٹ چل ہو گئی ہے تو اب اس میں ہم نے یہ جو مسالہ تیار کیا تھا تین ٹیبل سپن کے قریب اس میں ہم نے ایٹ کر دینا ہے اور جو بغیر پانی کے ہم نے اس طرح سے ہری میرچ کو دردرہ سا پیسا ہے وہ بھی ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپن نمک اور کواڈر چمچ ہلدی ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے اسے ملا دیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم ملا دیں گے سب چیزیں دیکھیں یہاں پہ پیاز وغیرہ کچھی ہے اس سے کیا ہے کی کلر اچھا آتا ہے وائٹ آتا ہے تو پیاز کو فرائی نہیں کرنا تھا اس طرح سے گوشت کے بعد ایٹ کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح سے آئل الگ ہو گیا ہے تو اب ایک کپ پانی ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے اور اس طرح سے اچھی طرح سے چلا دنے کے بعد بس کوکر کو کور کر دینا ہے اور ایک سیٹی ہائی فلم پہ آنے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سے پکانا ہے یا پھر آپ کا گوشت کی جیسی قوالیٹی ہو ساپ سے آپ ٹائم دیجئے گا تو یہاں پہ دیکھیں لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ ہم نے اسے قریب پندرہ منٹ پکایا ہے اور اب اسے کھول کے ہم نے اسے بھون لینا ہے سب سے پہلے ہم گوشت کو چیک کر لیتے ہیں گوشت یہاں پہ تقریبا نائنٹی پرسن تک گلا ہونا چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ گلا سا ہو چکا ہے تو اسے اچھی طرح سے پھونیں گے جب تک اس کا پانی پوری طرح سے خوشک نہیں ہو جاتا تو اب دیکھیں اچھی طرح سے پانی خوشک ہو گیا ہے بلکل سکھا سکھا سا ہو گیا ہے آئل بلکل الگ ہو گیا ہے اب اس پائنٹ پہ ہیٹ کو بلکل لو کر دینا کیونکہ اب اس پائنٹ پہ ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے کیونکہ یہ دہی دھوان دہی گوشت ہے اس میں دہی اچھی قوانٹیٹی میں جاتی ہے یہاں پہ 300 سے 400 گرام قریب ایک کپ اور کوارٹر کپ ہم نے یہاں پہ دہی ایٹ کر دی اور اس طرح سے ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اس میں ایٹ کر کے پہلے بھی ہم نے بیٹ کیا ہے اب اس میں ڈالنے کے بعد بھی اس طرح سے اچھی طرح سے چلائیں گے تاکہ دہی میں دانے نہ بنیں اور لو ہیٹ پہ اس کے پکنے کا ویٹ کریں تو یہاں پہ لو ہیٹ پہ ہی ہم نے اسے پکنے دیا اس کے بعد پانچ منٹ اور ایکسٹرہ پکا لیا تو دیکھیں یہاں پہ اس کی تھکنے سے یہاں پہ آپ اٹریش کر سکتے ہیں ویسے یہ اتنا ہی تھوڑا سا سوکھا سا ہوتا ہے گھڑا سا تو کٹر چمچ ہم نے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ اور ایک مٹی حردھنیاں ڈال کے اچھی طرح سے ملانے کے بعد اب اسے ہم سپوک لگائیں گے اس کے لئے کٹوری میں ہم نے جلتا ہوا کوئلہ رکھنا ہے اور اس کے بعد اس میں اسی کا تیل ہم نے ڈال دیا آپ الگ سے گھی یا بٹر اگرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور پانچ منٹ کے لئے بس اسے کور رہے دیا اس کے بعد یہاں پہ یہ کٹوری ہم نے رومیو کر دینا ہے اور بس ہمارا زبردست سا بہت ہی ڈیلیشیس دھوان دہی گوشت بن کے تیار ہے یہ گوشت کی ایسی لذیز اور یونک ریسیپی ہے کہ جب آپ اسے اپنے دسترخان پر رکھیں گے تو کیا مہمان کیا گھر والے سب واہوا کرنے والے ہیں دعوت اگرہ میں بھی اس ریسیپی کو آپ بنائیں گے تو آپ بس آپ ہی کے اس ریسیپی کے چرچے ہوگے بہت ہی ڈیلیشیس ہے بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے جب میں نے اسے فرس ٹائم اپنے چینل پر پروٹ کیا تھا تو بس سمجھ لیجئے کہ لوگوں نے کافی پسند کیا کیونکہ یہ بلکل یونک اور بہت ہی زبردست جیلیشیس اور بہت ہی آسان طریقے سے بننے والی ریسیپی ہے تو ضرور اس ریسیپی کو آپ ایک بار ٹرائی کیجئے اور اپنی پسند کی روٹی کے ساتھ فراتو کے ساتھ اور کبھی بھی آپ اسے بنائیں گھر میں تو سانی سے بن سکتی ہے کوئی مہمان آ جائے آپ کسی دعوت سپیشل ہوگا ریسیپی میں بھی اس میلو میں آپ شامل کر سکتے ہیں اس ریسیپی کو ایسی یہ لاجواب ریسیپی ہے تو ضرور بنائیے اپنا فیڈبیک اپنا اسپیرنس ہمیں ایسا شیئر کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چیل پہ پہلی بار ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسیپی کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ